اسلام علیکم کیارے بچوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایک خوبصورت کہانی بنی اسرائیل اور ایک گاؤں کی کہانی آئیں چلیں سنتے ہیں بچوں آج ہم آپ کو ایک خوبصورت کہانی سنانے جا رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل اور ایک گاؤں کی کہانی ہے اس کہانی میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضر موسیٰ علیہ السلام یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہروکار تھے ایک قتل کا واقعہ ایک دن بنی اسرائیل کی بستی میں ایک قتل ہو گیا لوگ بہت پریشان ہو گئے اور قاتل کی تلاش کرنے لگے لیکن اتنی کوشش کے باوجود قاتل کا پتہ نہیں چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائیں زیبا کریں اور اس کا گوشت مقتول کے جسم پر لگائیں تو قاتل کا پتہ چل جائے گا گائیں کے تلاش کرنے لگے لوگ بنی اسرائیل کے لوگ ایک خاص گائیں کی تلاش میں نکل پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گائیں کا رنگ پیلا ہو اور وہ کسی کے کام کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو ایک غریب کسان بہت تلاش کے بعد انہیں ایک غریب کسان ملا جس کے پاس ایسی ہی گائیں تھی لیکن کسان نے گائیں کو بیچنے سے انکار کر دیا کسان کا ایمان کسان نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی گائیں کو اللہ کی رہا میں قربان کرنا چاہتا ہے لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسرار کیا اور بڑی قیمت کی پیشکش کی گائیں کو زیوہ آخر کار کسان گائیں کو بیچ دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائیں کو زیبہ کر دیا اور انہوں نے اس کا گوشت ہویا ہے وہ مقتول کے جسم پر لگایا تو مقتول نے اٹھ کر قاتل کا نام بتایا قاتل کی گرفتاری بنی اسرائیل کے لوگ قاتل کو پکڑ کر سزا دی اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں تو بچوں آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھے اس کہانی سے ویسے ہمیں تین سبق ملتے ہیں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے امانداری اور قربانی کی اہمیت سچائی کی طاقت آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں تفسروں میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو مزید ایسی خوبصورت کہانیاں سننے کو ملیں